اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے ہیں ان نئے ٹوپک کے ساتھ تو اس ویڈیو میں جو ٹوپک ہے جی وہ وائٹر کرائسیز پہ ہے یہ بہت زیادہ ہوت ایسے ہیں جو کہ بعض اوقات سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس میں پوچھا جاتا ہے اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ وائٹر کرائسیز کا شکار ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوپک بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے ٹھیک ہے تو جی اس کا سٹارڈ لیتے ہیں یہ ایک جنرل ٹوپک ہے وائٹر کرائسیز پہ اب اس کی ڈیمینشن بھی خود ڈیفائن کرنی ہے اور اس کی سلیوشن بھی خود ہی آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ایسے ہیں نا یہ پروپر ریسرچ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو بھی مٹیریلز وہ کائبز ہر چیز جو ہے نا وہ خود سے سرچ کی گئی ہے کوئی بھی کوپی پیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سارا ہی خود لکھا گیا ہے اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل ایک سی ایسے پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے ایسے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آئین ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی ٹوپک ہے وائٹر کرائسیز کا اس میں تیسی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے تیسی سٹیٹمنٹ میں ہم اس کی ڈیمنشنز بھی دیں گے اور اس کا سلیوشن بھی دیں گے ٹھیک ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ ایسے بنے گا تو میں نے تیسی سٹیٹمنٹ جو لکھی ہے وہ یہ ہے جی وائٹر کا اسی دن پاکستان has resulted multifarious problems which are affecting it in different ways کہ پاکستان میں وائٹر کا اسی جو ہے نا اس نے کافی زیادہ problem کو جنم دیا ہے جو پاکستان کو ہی مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو رہی پاکستان پیجھ ٹھیک ہے متاثر گاری پاکستان کو تو ہاؤیور بائیر ٹیکنگ deliberative measures the issue of water crisis can be resolved کہ جو effective measures ہیں ان کو لے کے water crisis کو resolve کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو according to css ایسے pattern سب سے پہلے introduction کی headline اس کے بعد جی ایک question جو ریس کیا گیا وہ یہ ہے کہ جی water crisis کے impacts کیا ہیں کوئی بھی آپ ایسے لکھتے ہیں نا سب سے پہلے اس میں impacts پھر reason جو ہوتی ہیں وہ تو اس کے بعد solution اس ایسے میں بھی same process follow کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں impacts سب سے پہلے what are the impacts and problems which have been created by the water crisis ٹھیک ہے water crisis نے کون سے جو ہے نا سرات چھوڑے ہیں اور problems بیدا کی ہیں سب سے پہلے جی water crisis in Pakistan has reduced industrialization کوئی بھی industry ہے نا اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ کپڑے کی ہو چاہے وہ pharmaceutical ہو ٹھیک ہے medical ہو کوئی بھی ہو coding ہو water solution ہر چیز ہو ہر industry میں پانی کی ضرورت ہے پانی بنیادی کی چیز ہے تو جی پانی کی کمی سے انڈسٹریز میں کمی ہو رہی ہے سیکنڈ جی اس میں جی the fundamental ramification of water crisis energy crisis in Pakistan اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی کوئی بھی country ہے نا اس کا 30 to 40% energy production جو ہے نا water based projects میں ہے جیسے کہ dams ہو گئے ٹھیک ہے dams میں turbines سے electricity production ہوتی ہے تو پاکستان میں جی dams پہلے پانچ چھے تقریباً جو بڑے ڈیمز جن سے electricity produce کی جا رہی ہے سمزید پانی کی کمی کی وجہ سے energy بھی کم produce ہو رہی ہے جو کہ energy crisis کی ایک وجہ ہے water crisis تو جو ultimately economy کو effect کر رہی ہے industrialization کو effect کر رہی ہے ٹھیک ہے اور development کو effect کر رہی ہے تو جی water crisis ایک issue ہے اس لحاظ سے third جی agricultural problem rate has shrinked in the offshore of water crisis پاکستان کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وزرائیت کو کہا جاتا ہے according to reports 50% economy of Pakistan is agricultural based so پانی کے کم ہونے سے جو agricultural product ہے اس کی yield میں فرق آتا ہے اور کم production produce ہوتی ہے تو پھر import کرنا پڑتا ہے جو کہ economy پہ ایک بہت بڑا burden ہے تو یہ water crisis کا ایک offshoot ہے جو پاکستان کو different way میں impact کر رہا ہے 4G trade has affected and imports have increased as compared to exports ظاہری بات ہے water crisis industrialization میں کمی ہوگی تو products کی جو forming ہے وہ effect ہوگی product کم بنیں گے تو need کو بورا کرنے کے لئے products کو import کیا جائے گا import کرنے سے economy impact ہوگی یہ ایک chain کی طرح کام کرتا ہے water crisis کی ترتیب میں ایک impact اس کے بعد economic crisis also grave consequence of water crisis پاکستان پہلے جو چار ہم نے point discuss ان کو discuss جو اس کی fertility ختم ہو جاتی ہے وہ convert ہو جاتی بنجر land so یہ بھی water crisis impact جو ضرائط پہ ایک ڈیزرٹ ڈیزرٹ ہے وہ industrialization کم ہو رہی ہے تو industrialization کم ہونے سے economy impact ہونے سے development rate بھی کم ہوگا تو یہ ایک chain چیزوں کو پیراگراف میں لکھے پوائنٹس کا پیراگراف بنجے گا next what are the genesis of water crisis پہلے ہم نے impact کو ڈسکس کیا اب ہم genesis کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جی poor water management polices and lake of political will it's the basic reason behind water crisis water management polices weak ہیں کیونکہ after the after British empire کے جانے کے بعد جو بھی projects بنے ہوئے تھے ان کو یعنی وسیع نہیں کیا گیا انہیں polices کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ water crisis issue جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے اس کے بعد second lake of water reservoirs and dams have generated crisis of water in the land of the pure dams بھی اس کے بعد کوئی نہیں بنے ٹھیک ہے water reservoirs بھی کوئی نہیں بنے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے water crisis اس کے بعد third domestic and industrial water wastage has produced water crisis گھروں میں پانی بے پناہ ضائع کیا جاتا ہے انڈسٹریز میں بھی ٹھیک ہے کوئی پروانی ٹوٹی کھول کے بھول جاتے ہیں تو یہ بھی water waste ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے fourth climate change and reduction in rains have engendered water crisis in پاکستان climate change یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا problem ہے اور یہ ایک reason بھی ہے water crisis کیا جن لاکھوں میں پہلے جن لاکھوں میں رین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نہیں ہوتی اور ان لاکھوں میں ہوتی جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی 5 poor link canal system and seepage have catalyzed water crisis in پاکستان ٹھیک ہے poor link canal system جو بھی انگریز link canal system بنا آگئے ہیں اس کے بعد نیا link canal system نہیں بنایا گیا تو جی نئے system کو نہیں بنایا گیا جس کے وجہ سے water crisis کا issue سامنے آیا ہوا ہے rapid population growth and urbanization are the outside of water crisis population کی بڑھنے سے شہری بادی بڑھ رہی ہے اور جو زمین ہے وہ جی متی سے پکی سڑکوں میں convert ہو رہی ہے water absorption rate جو زمین میں وہ کام ہو رہا ہے جس کے وجہ سے underground water resources میں کمی ہو رہی ہے جو water crisis کی بہت بڑی وجہ ہے 7 ضرح ویڈی مخصر ترمین انڈیا سکر زیادہ پانی پہ پانی پر جیسے سندھ پاکستان کو جو دیئے گئے تھے نا انڈیا کو دیئے گئے تھے راہی راوی سندھ اس چیٹی کے اکورڈنگ جو تھے نا چیٹی کے اکورڈنگ جو تھے نا راوی جہلم راوی جہلم راوی ستلج بیاس جو تھے نا وہ انڈیا سندھ جہلم چناب وہ پاکستان کو دیئے گئے تھے تو اس کی وائلیشن جو انڈیا کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی نا پرابلم آرہی ہیں فورجی اینڈ پہ میں نے پوائنٹ دیا نا وات آردہ ڈیلیبریٹی مہیدرز پاکستان کے کون سی سلیوشن سے جو پاکستان کو ریزول کر سکتے ہیں ریڈکشن آف واتر لوز سو سیپیج لیچنگ اینڈ پرکولیشن بائے لیننگ کنال لیننگ آف کنال سینڈ واتر چینلز کیلئے ان کو صحیح کیا جائے تو واتر کائسیز کا مسئلہ ریزول ہو سکتا ہے واتر ویسٹیج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کنسٹرکشن آف واتر ریزر وائلس کین ریزول ڈا واتر کائسیز ٹھیک ہے اس کے بعد بائے اڈاپٹنگ ایفیشنٹ میتھڈ آف ایرگیٹنگ ایرگیٹنگ ایرگیٹشن لائک سپرینکلرز اینڈ ڈیپ ایرگیشن اس کے بعد جی جو فورت پوائنٹ ہے بائے میترینگ اور نومیسٹرین واتر سپلائے فیفتھ جی پروپر لینک کنال سسٹم فور ایفیکٹیو یوز آف واتر کین سیٹل واتر کیسیز سکس جی ایڈیکویٹ مینجمنٹ پلیسیز آر ریکوائیر تو سولد آئیشو آف واتر کیسیز سیون جی نیشنل ایکشن پلان ٹو بی پونولیٹڈ فور جوڈیشیس آف ایویلیبل واتر تو جی یہ سلیشن سے جو کہ پانی واتر کیسیز کو رزول کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا جانے چاہیے اس کے بعد جی کنکلیون اینڈ پر پوائنٹس ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے ایک لکھ دیکھ لیں جن کو ایسے چاہیے ہوگا وہ کومنٹ کریں ان کو پی ڈی ایف مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹروڈکشن ہے اس کے بعد جی یہ بوڈی پیراغرافز ہیں تو اس طرح کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لونگ ایسے لکھا گیا کافی زیادہ اس کے ورڈز ہیں ریکوارمنٹ کے کورڈنگ اور یہ انڈ پر کنکلیون بھی ہے تو جی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے جی ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے